موسیقی آدھا ورسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر داتے ہیں سرخیوں پر سکندر آباد میں سٹی لائٹ ہٹل کی خدیم امارت گر گئی بارہ افراد حالات بیس زخمی تین کی حالت تشویش نال محلوکن میں ہٹل کے چھے ورکرز اور مالک کا بیٹا بھی شامل کئی زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا چیف نسٹر کرنکمار ریڈی چنرل بابو نیڈو اور دگر خاہدین نے متاثرہ امارات کا کیا مہینہ محلوکن کے ورسہ کو ایکس گریشہ کہلا شہر کے خدیم امارتوں کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی ہوتل مالک کی لاپروائی سے حادثہ کمیشنر بلدیہ کی پیس کونفرنس ہوتل مالک کے خلاف پولیس نے مجرمانہ غفلت کے لیے مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ہوتل پلی میں شرابی شہر نے بیوی کا گلہ گھوٹ کر ختل کر دیا اور اب خبریں تفصیل سے سکندر آباد میں سٹی لائٹ ہوتل کی خدیم امارت کے گرنے سے بارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پولیس اور بلدیہ حکام کی جانب سے ملوے کے نیچے پھنسے چند افراد کو نکال لیا گیا ہے پولیس نے ہوتل انتظامے کے خلاف مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سکندر آباد کی راشترپتی روڈ پر واقعے سٹی لائٹ ہوتل کی اسی سالہ قدیم امارت کے منہدم ہو جانے سے بارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں زیادہ تر مزدور بتائے گئے ہیں میں یقین میں ہوتل ملازمین بھی شامل ہیں یہ واقعہ پیر کی صبح چھے بچ کر بیس منٹ سے سالہ چھے بجے کے درمیان پیش آیا تفصیلات کے مطابق دو منزلہ سٹی لائٹ ہوتل کی امارت کے منہدم ہونے کے وقت ہوتل میں درجنوں افراد چائے پینے کے لیے جمع ہوئے تھے جن میں آٹو ڈرائیورز مزدور اور دیگر افراد شامل تھے اس واقعے میں بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں گاندی ہسپٹل میں شریک کرا دیا گیا ہے واقعے کی تلاہ ملتے ہی کمیشنر سٹی پولیس انوراک شرما جیٹم سی کمیشنر ٹی کرشنہ بابو اور دیگر اہددار مقام واقعہ پہنچ گئے تقریباً چار جی بی سی گاریوں کی مدد سے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملبے کے نیچے مزید افراد کے فسے رہنے کی اتلاہ ملی ہے پتا چلا ہے کہ ہوتل میں چلے کی دیوار کے گرنے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بھی بتائی گئی ہے حکام نے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا کچھا ظاہر کیا ہے اس افسوسناک واقعہ میں ہوتل کے مالک سید حسین بلوکی کے فرزن مصطفیٰ بلوکی بھی فوت ہوئے ہیں مقام واقعہ پر انتہائی دلقراش مناظر دیکھے گئے ہیں دواخانے میں جہاں زخمیوں کو داقل کرائے گیا ہے وہاں بھی متاثرین کے رشتداروں کو پریشان دیکھا گیا ہے کئی لوگ اپنے رشتداروں کا حشر معلوم کرنے کے لیے بے چائن دیکھے گئے کمیشنر پولیس نے بتایا کہ تقریباً بیس افراد کو بچا لیا گیا ہے اینی شہدین نے بتایا کہ ایک بڑی آواز کے ساتھ ہی عمارت گر گئی اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی مقام واقعہ پر موجود جمع حجوم کو خوابوں میں کرنے کے لیے پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی مقامات پر اس واقعے کی وجہ سے گھنٹوں ٹرافیک جام رہی وزیرالہ کرنکمار رڈی نے سٹی لائٹ ہوتل کی منہدمہ عمارت کا موینہ کیا بعد میں وزیرالہ نے گاندی ہاؤسپٹل پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اس مقام پر کرنکمار رڈی نے ڈاکٹرز کو زخمیوں کے موسر علاج کی ہدایت دی وزیرالہ کے ہمراہ ریاستی وزراء گیتہ رڈی ڈین آگندر رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادوں اور ڈپٹی میئر راج کمار کے علاوہ سادق میئر بھی کارتکر رڈی اور کانگریس کے دیگر خائدین بھی موجود تھے ٹیارس کے رکن اسمبلی کے ٹیار نے بھی گاندی ہاؤسپٹل پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی سادر تلگو دشم چندر بابو نیڈو نے منحدمہ امارت کے مقام کا معاینہ کیا اس مقام پر انہوں نے واقع کے محلوکین کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کرتے ہوئے ورسہ کو فیکس دس لاکھ روپے ایکس گریشہ دینے کا مطالبہ کیا چندر بابو نیڈو نے اس واقع کے ذمہ دار افراد اور اہدداروں کے قلاف ہی سخت کاروائی کا مطالبہ کیا چندر بابو نیڈو نے وزیر اعلیٰ اور وزرہ کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ صرف دو منٹ معاینہ کر کے روانہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ وزرہ اور وزیر اعلیٰ نے امدادی کاموں کا اجازہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھا صدر تلگو دشم نے واقع کی عدالتی تحقیقات کرانے اور زخمیوں کو ممکنہ علاج فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ریاستی وزیر اللہ بر ڈی ناگندر نے امارت کے مالک کے خلاف مزرمانہ مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ کیرنکمارڈی کے ساتھ منہدمہ امارت کے مائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگندر نے کہا کہ عدالت کی نوٹس کو نظرانداز کر دیے جانے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ناگندر نے کہا کہ قدیم امارتوں کے مالکان کو ایک بار پھر نوٹس سے جاری کی جائیں گی ناگندر نے بتا کہ حکومت زخمیوں کو ممکنہ علاق فراہم کرنے کے لیے پوری طرح سے تاؤن کرے گی جے جمسی کے کمیشنر کرشنہ بابو نے کہا ہے کہ حلیم کی بھٹی کی تیاری کے دوران سٹی لائٹ ہوتل کی امارت منہدم ہوئی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کرشنہ بابو نے بتا کہ سٹی لائٹ ہوتل کی امارت جے جمسی کی جانب سے جاری کی گئی امارتوں کی فیرست میں شامل نہیں تھی ان کا کہنا تھا کہ ہوتل کے اوپری حصے میں حلیم کی بھٹی کی تیاری کے دوران زائد پانی کے استعمال کی وجہ سے امارت پر دباؤ پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی اس واقعے کی وجوہات کا پتا چل پائے گا کرشنہ بابو نے بتا کہ مانسون سے قبل جے جمسی نے 303 بوسیدہ امارتوں کی نشاندہی کی تھی جس میں سے 33 امارتوں کو منہدم کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سکندر آباد میں ہی 15 امارتوں کو منہدم کیا گیا ہے کمیشنر بلدیا ٹی کرشنہ بابو نے بتایا کہ منگل سے بوسیدہ امارتوں کی جانت کا کام شروع کیا جائے گا اور مالکوں کو نوٹیسیں بھی لی جائے گی اس دوران سٹی کمیشنر پولیس ارنراد شرما نے کہا ہے کہ سکندر آباد کی سٹی لائٹ ہوتل میں پیش آئے واقعے کے ذمہ داروں کے قلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیشنر پولیس نے بتا کہ امارت کے منہدم ہو جانے سے بارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سترہ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بتا کہ ملبے میں بعض افراد کے پھسے رہنے کا خدشہ پا جاتا ہے اور بچاؤ کے کام جاری ہیں انہوں نے امدادی سرگریوں میں حسائلنے پر مخامی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا حکومت نے سٹی لائٹ ہوتل انہدام واقعے کے محلوکین کے ورسہ کو ایکس گریشہ دینے کا اعلان کیا ہے محلوکین کے ورسہ کو حکومت کی جانب سے فیکس دیر لاکھ آپد بندو کے تحت پچاس زار روپے دیے جائیں گے ہوتل کے ملازم جو ہلاک ہوئے ہیں انہیں سات لاکھ روپے معاوضہ ملے گا جی ایچ ایم سی کی جانب سے بھی ایک لاکھ روپے امداد فراہم کی جائے گی پیر کی دوپیر وزیراعلا کرنکمہ ریڈی نے بلدی اور پولیس اہدہ داروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منخد کیا جس میں حید آباد و سکند آباد میں واقعے خدیم امارتوں کی حالت کا جائزہ لیا گیا حکومت نے خدیم امارتوں کا جائزہ لینے کیلئے کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا ہے اجلاس میں سٹی کمیشنر پولیس انوراک شرمہ کمیشنر جی ایچ ایم سی ٹی کرشنہ بابو کے علاوہ دگر اہدہ داروں نے شرکت کی کانوریس کے ارکان مخننہ نے ریاست سے تعلق رکھنے والے اترکن متاثرین کی مدد کے لیے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کیا ہے پیر کو سی ال پی کا اجلاس منخد ہوا جس میں اترکن واقعات اور سکندباد سٹی لائٹ ہٹل امارت انعدام واقعے کے محلوکین کو خراج پیش کرتے ہوئے دو منٹ کی خاموشی منائی گئی اجلاس میں وزرعالہ کرن کمار ریڈی کے علاوہ دگر خائدین نے بھی شرکت کی بعد میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے گورمنٹ چیف ویب جیو وینکر ٹرمنا نے بتایا کہ اترکن متاثرین کی مدد کے لیے امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ریاست کے لاپتہ افراد کی تلاشی کے لیے بھی اقدامات کرنے پر غور کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں خرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں محلوکین کے افراد خاندان سے ازارت تازیت کیا گیا ہے جیو وینکر ٹرمنا نے مسئلے تلنگانا سے متعلق سوال پر کہا کہ کانگریس آلہ کمان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے سب کو خبول کرنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی نے سکندرباد سٹی لائٹ ہوتل امارت انہدام واقع پر افسوس کا ازار کرتے ہوئے محلوکین کے افراد خاندان سے ازارت تازیت کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہیں پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر کے لکشمن نے حکومت سے محلوکین کے ورثہ کو فوری ایکس گریشہ جاری کرنے اور جنگی خطوط پر بچاؤ اور راحتکاری کے کاموں کو انجام دینے کا مطالبہ کیا ہے لکشمن نے کہا کہ ہیدواد میں کئی امارتیں خستہ حالت میں پائی جاتی ہیں اور حکومت کو فوری ایسی امارتوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے زمانت خوراک آڈیننس کو منظوری دیے جانے پر مرکزی حکومت کو شدید تنخید کا نشہ نہ بنایا لکشمن نے کہا کہ یوپی حکومت کا یہ فیصلہ اجلت پسندی میں اٹھائے گیا خدم ہے ان کا کہنا تھا کہ زمانت خوراک نہیں بلکہ زمانت کانگرس بل بن گیا ہے کیونکہ این انتخابات سے قبل اسے منظور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری اور اندربدش میں کانگرس پارٹی امور کے انچارج ڈگ ویجے سنگھ نے کہا ہے کہ مسئلہ تلنگانہ سے متعلق انہوں نے اپنا موقف اور ریپورٹ سونیا گاندی کو پیش کر دی ہے دیلی میں میڈیا سے بات کرتی ہوئے ڈگ ویجے سنگھ نے کہا کہ اس مسئلہ پر کانگرس کور کمیٹی کے اجلاس میں غور کیا جائے گا مسئلہ کی ایک سوئی کے لیے کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ سوال پوچھے جانے پر ایار ہو جاتے ہیں اور وزیراعظم اور سونیا گاندی کو وقت ملتا ہے اس مسئلہ پر باتشیت کی جائے گی ڈگ ویجے سنگھ نے کہا کہ وہ تمام علاقوں کے خیادین سے ملاقات کر رہے ہیں اور باتشیت کے لیے ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں کانگرس رکن راجہ سوا پی گورنڈ ریڈی نے کہا ہے کہ نو تا دس جولائی کو تلنگانہ خیادین کی جانب سے کانگرس علاقمان کو روڈ میپ ہوا لکیا جائے گا میرے سے باتشیت کرتے ہوئے گورنڈ ریڈی نے کہا کہ ڈگ ویجے سنگھ کی ہدایت پر تلنگانہ خیادین آپسی مشاورت کے ذریعے روڈ میپ کے تیاری کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ روڈ میپ کا اہم مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ تشکیل تلنگانہ پر کس طرح سے تلنگانہ کے لیے فنڈز حاصل ہوں گے اور الہدر یاست کو کس طرح سے خود مکتفی بنا جا سکتا ہے پی گورنڈ ریڈی کا کہنا تھا کہ نو یا دس دلائی کو تلنگانہ خیادین روڈ میپ تیار کرتے ہوئے آلہ کمان کے حوالے کریں گے سابق وزیر جیونڈ ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرنکمار ریڈی اور صدر پی سی سی کو علاقہ جانبداری سے بالہ تر ہو کر روڈ میپ پر اپنے نظریات ظاہر کرنے چاہیے میرے سے بات کرتے ہوئے جیونڈ ریڈی نے کہا کہ کرنکمار ریڈی ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں جبکہ بیس اتنیرانہ پردیش کانگریس کے صدر ہیں اور دونوں کو اپنے ذمہ دار عہدوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور تشکیل تلنگانہ کے معاملے پر غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے منصفانہ موقف اختیار کرنا چاہیے کانگریس رکن اسمبلی انم ویوکنند ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ پر کانگریس علاقہ مان کو روڈ میپ دینا ضروری نہیں ہے میرے سے بات کرتے ہوئے انم ویوکنند ریڈی نے کہا کہ استفاؤں کے نام پر بعض خائدین ڈرامی کر رہے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ سیما اندرہ کے خائدین ریاست کی تقسیم کی مخالفت کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرباد کو تلنگانہ میں شامل کرنے یا ریاست کی تقسیم پر ریفرینڈم کرایا جانا چاہیے اور ریفرینڈم کے نتائج کو وہ خوبل کریں گے سابق وزیراعلا آنجانی وائیس راج شکر ریڈی کی 64 وے یوم پیداش کے موقع پر انہیں کانگریس کی جانب سے اخراج پیش کیا گیا سی ایل پی دفتر اور گاندی بھون کے علاوہ اسمبلی کے آہتے میں موجود وائیس آر کی تصویر پر پھول ڈالے گئے پنجا گھٹے پر واقعے وائیس آر کے مجسمے پر بھی وزیراعلا کرنکمہ ریڈی صدر پی سی سی بی ست نارانہ اور کی وی پی رام چندر راؤ نے پھول چڑھا ہے اس موقع پر ریاستی وزراء اور کانگریس کی دیگر خائدین بھی موجود تھے رکن اسمبلی چندران گھٹا خائد مخننہ اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر میں مقامی عوام کی سہولت کی خاطر خائم کی گئی ایس بی آئی کی ایکسٹینشن برانچ کا افتتاک کیا مرکز حکومت کی کیش ٹرانسفر سکیم سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور زیرو بیلنس پر اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مجلس کی نمائندگی پر یہ برانچ کا خیام عمل میں لائے گیا ہے ایرہ کی نے بلدیا سلیم بیک سمت عبداد منصور اولخی بھی اس موقع پر موجود تھے عوام کی کثیر تعداد نے بھی اس موقع پر اکبر الدین اویسی کا والہانہ خیر مقدم کیا بارکز کے مقامی افراد کے وفت نے داروسلہ میں خیدہ مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا علی شیر نامی مقامی ذمہ دار نوجوان نے اپنے درجنوں ساتھیوں کے ساتھ خیدہ مجلس کی کسرہ سے گل پوشی کی پنچائت راج انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلمانوں میں بھی جو شکروش دیکھا جا رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی شعور بیداری مہم کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کرے زہر آباد اور اطراف و اکناف کے دہاتوں سے مقامی افراد کے ایک وفت نے داروسلہ میں خیدہ مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی انہیں مقامی حالات اور مسائل سے تفصیلی طور پر واقف کروایا اور پنچائت راج انتخابات میں حصہ لینے کے تعلق سے ایک یاد داش بھی ہوا لگی اکبر اویسی نے انہیں تیخن دیا کہ مجلس مقامی انتخابات میں حصہ لگی روکن اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری نے بلدی حلقے حسینی علم کے مختلف علاقوں کا کارکن بلدیا میر زلفقہ رلی کے ہمرا دورہ کیا انہوں نے حویلی منجلی ویگم کے مختلف علاقوں میں جہاں پانی کی خلت کی شکایت تھی عوام سے ملاقات کی اور متبادل ذرائع سے پانی کی سربراہی کروانے کا تیخن دیا اور علاقے میں جاری ترخیاتی کاموں کا بھی تفصیلی معنی کیا روکن اسمبلی اور روکن بلدیا نے اس کے بعد تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کیا جہاں کاموں کی عدم تکمیل پر احمد پاشا خادری نے سخت برہمی ظاہر کی اور ماہ مبارک کے آغاز سے قبل کام مکمل کرنے کی ہدایت دی وزرعالہ کیرنکمہ رڈی نے ماہ رمضان المبارک کے دوران روزانہ پانی سربراہ کرنے کی عدداروں کو ہدایت دی ہے وزرعالہ کی خیادت میں پیر کو رمضان کی آمد کے پیش نظر جہزہ اجلاس منخد ہوا اجلاس میں وزرعالہ نے رمضان کے دوران عمر و خانون کی برخراری کے لیے موثر انتظامات کی ہدایت دی کیرنکمہ رڈی نے مساجد کے پاس پولس کے زیادہ دستے تینات کرنے اور وغ بورڈ میں کنٹرول روم خیام کرنے کی بھی ہدایت دی شہر کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی افضائش کو روکنے کے لیے عدویات کے چھڑکاؤں کی بھی ہدایت دی گئی ہے ماہ رمضان المبارک میں عوام کے لیے خصوصی بسیں چلانے کی بھی وزرعالہ نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے بلدی حلقے شیرام پلی اور عطاپور میں پانی کی شدید خلت کے مسئلے پر رکن اسمبلی احمد پاشا خادری نے رکن بلدیہ حبیب زین اور نمائندہ رکن بلدیہ عزیز کے ہمراہ ایم ڈی وارٹو وکس سے ملاخات کی انہیں عوامی تکالیف سے تفصیلی طور پر واقف کروایا اور سربراہی آپ کو بخادہ بنانے پر زور دیا فلائی تنظیم المدینہ ہمارا سہارا اور ملک پیٹ کی مخامی مجلس کی ذمہ داروں کی جانب سے اکبر باغ میں جسمانی معذورین کو سہارا دینے والے آلات و سامان تقسیم کیا گیا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے رکن بلدیہ منہ جدین اور تنظیم کے ذمہ داروں کے ہمراہ ٹرائی سیکلز بلائنڈ سٹکس اور دیگر سامان تیس سے زیادہ معذورین کے حوالے کے ماہ مبارک میں سفر مخدس یعنی عمرہ کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ ایک بڑی دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا ہے اتاپور کے علمکی حج و عمرہ گروپ کے مالک محمد شریف تین سو سے زیادہ آزمین سے کثیر رخم لے کر فرار ہو گیا ہے یہ بڑی دھوکہ دہی کا انکشاف اس وقت ہوا جب اتوار کی شام ستر سے زیادہ آزمین جن میں اکثر احرام باندے ہوئے تھے شریف کی ہدایت پر ائرپورٹ پہنچ گئے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ٹگٹس کنفرم ہو چکے ہیں وہ ائرپورٹ پہنچ جائیں جہاں انہیں پتا چلا کہ وہ جس پر بھروسہ کر کر رخمہ دے چکے ہیں اس کا فون بند ہے اور وہ غائب ہے آزمین وہاں سے سیدھا اس کے دفتر پہنچے اور پولیس کو متعلق کیا انسپیکٹر پولیس ریاض الدین نے بتایا کہ تین سو سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملازمین کی نشاندہی پر الوال اور انساری ٹریولز کی ذمہ داروں کو طلب کرتے ہوئے ان کے پاس موجود پاسپورٹس منگوا لیے گئے ہیں اور شریف کی تلاش کی جا رہی ہے متاثرہ افراد نے بتایا کہ ان لوگوں نے پچپن ہزار روپیہ فیکس شریف کے حوالے کیا ہے اور وہ گزشتہ چھتہ ساٹھ ماہ سے اس ایجنٹ پر بھرسا کیے ہوئے تھے جس نے انہیں تیخن دیا تھا کہ ان کے ویزے لگ چکے ہیں اور انہیں بہت جل روانہ کیا جائے گا ساگر رنگ روڈ پر ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ٹھہری ہوئی لاری کو ٹکر دے کر ہلاک ہو گیا ونستالی پورم پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کے سو پینتیس سالہ کمار اپنی موٹر سائیکل کا توازن برخرار نہیں رکھتے ہوئے حادث کا شکار ہو گیا ونستالی پورم پولیس نے کیز درچ کر کے لاش کو پوست مارٹم کیلئے اسمانیہ دواخانہ منتخل کر دیا ہے رحمتوں اور برکتوں والے ماہ مبارک کے آغاز سے چند روز قبل ایک درندہ صفت شرابی شخص نے اپنی بیوی کا خطل کر دیا ہے وٹ پولی کے علاقے میں پیش آئی خطل کی سواردات نے شہر کے مسلم معاشرے کو شرم سار کر دیا مقتلہ کی خالہ نے بتایا کہ منڈی میرالم کی رہنے والی ملکہ بیگم کی دو سال قبل بندلہ گڑے کے آٹو ڈریور نظیر عمران عرف ببلو سے شادی ہوئی تھی انہیں سات ماہ کی شیرخوار لڑکی بھی ہے شراب کا آدھی ببلو نے اپنی بیوی کا سارا سونا اپنی آورا گردی اور عیاشی کے نظر کر دیا تھا اور جب ملکہ بیگم نے زیورات واپس لانے کا مطالبہ کیا تو اسے مار پٹ کرنے لگا دو روز قبل ملکہ کے افراد خاندان ان کے گھر پہنچے اور اپنی لڑکی کو گھر لے جانے کی خواہش کی خاتل دامات اور اس کے باپ نے کہا کہ ملکہ کو دوسرے روز بھیجا جائے گا اور اتوار کی رات شرابی آٹو ڈریور نے ملکہ کا گلہ گھوٹ کر اسے ماں ڈالا فلکڈوہ پولیس نے خاتل کو گرفتار کر لیا ہے اور رسم خانہ پوری انجاب دے رہی ہے سائبر آباد پولیس نے ساریخوں کی ایک شاتر ٹولی کے ساتھ افراد کو گرفتار کر کے ان کے خفزے سے اٹھالیس تولے سونا اور پانچ تولے چاندی کے زیورات برامت کر لیے ڈی سی پی کرائم سائبر آباد نے میڈیا کو بتایا کہ سی سی ایس ملکاج گری پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتی ہوئے رامنتہ پور اپل کے رہنے والے چالیس سالہ پی قویتہ چوبیس سالہ سید انتیس سالہ مہر انیسہ عرف میرونو تیویس سالہ آشو عرف عشوریہ پچپن سالہ نرملا اٹالیس سالہ ڈی ملیش عرف بابا اور پینتیس سالہ سی نرسی مچاری کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان لوگوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پولیس کو بتایا کہ انہوں نے سرخہ کرنے کے لیے سارے گروپ کو دو ٹیموں میں تقسیم کیا تھا شادی خانوں مندیروں اور بسوں میں حجوم کے دوران داخل ہو کر سرخی کی وارداتیں انجام دیتے ہوئے خواتین اور بچوں کے پاس سے تلائی زیورات کا سرخہ کرتے تھے اور مسروقہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے سی نرسی مچاری کے حوالے کر دیتے تھے پولیس نے مزید بتایا کہ گرفتار شدہ افراد سہ بار آباد کمیشنریٹ میں اکیس وارداتوں میں ملوث ہیں جس میں سے دو کیس سال دوہزار بارہ اور انیس کیس سال دوہزار تیرہ کے ہیں شاروینار منڈل کے آنگنواری ورکرز نے تنخوہم اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے دبیر پورے میں واقع دفتر پر دھرنا دیا اتجاجیوں نے بتایا کہ ناکافی سہولتوں کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ وہا ہے اس کے علاوہ تنخواہیں بھی انتہائی خلیل ثابت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتجاج کیا گیا آخر میں سرخیہ ایک بار پھر سکندرباد میں سٹی لائٹ ہٹل کی خدیم امارت گر گئی بارہ افراد حالات بیس زخمی تین کی حالت تشویش نال محلوکن میں ہٹل کے چھے ورکرز اور مالک کا بیٹا بھی شامل کئی زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا گیا چیف نسٹر کرنکمار ریڈی چندرباب نیڈو اور دگر خائدین نے متاثرہ امارات کا کیا مہینہ محلوکن کے ورسہ کو ایکس گریشہ کہلا شہر کے خدیم امارتوں کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی ہوتل مالک کی لاپروائی سے حدیثہ کمیشنر بلدیہ کی پیس کونفرنس ہوتل مالک کے خلاف پولیس نے مجرمانہ غفلت کے لیے مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ہوتل پلی میں شرابی شہر نے بیوی کا گلہ گھوٹ کر ختل کر دیا اسے کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں قاتل ہوں اللہ حافظ موسیقی